موسیقی افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے کے امن کے لیے پاک افغان ڈائیلوگ کی حمایت کرتے ہیں قیام امن کے لیے پاکستان اور چین کی کابشوں کا خیر مقرم کرتے ہیں پاکستان چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی بشتر کا پریس کانفرنس وزارت خارجہ میں پاکستان اور چین کے درمیان وفوت کی سطح پر مزاکرات تعلیم کے شعبے میں واہمی تعاون کی مفاہمتی یاداشت پر دستخط وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہمنصف سے ملاقات خطے میں قیام امن کے لیے مل کر کام کرنے اور روابط کے فروغ پر اتفاق شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے یک طرفہ اختامات نے پورے خطے کے امن کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے مقبوزہ کشمیر میں مسلسل کرفیوں اور پابندیوں کا چوتیس واروز حقابض انتظامیہ نے محرم الحرام کے جلوس نکالنے پر بھی پابندی آیت کر دی کپوارہ میں زیرہ حراست نوجوان شہید جیلیں کشمیری نوجوانوں سے بھر گئیں مزید انتیس آگرہ منتقل کر دیے گئے پاکستان نے بھارتی صدر کی فضائی حدود استعمال کرنے کے درخواست مسترد کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا بھارتی صدر نے آئس لینڈ جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور پابندیوں کے خلاف مظفرہ بات میں نیجی سکولز کی تلبہ کی ریلی بینر اقوام برادری سے بھارتی مظالم کا نورتس لینے کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں طویل بھارتی کرفیو کے خلاف عالم کمپین نیو یار کے بعد لندن میں عوام کی آگاہی کے لیے کرفیو کلاک نصد کر دیا گیا امریکہ کا کشمیر کے سرطحال پر پھر تشویش کا ادھار گرفتاریوں اور پابندیوں کی مظمت میڈیا گوبائر اور انٹرنیٹ سرویس پوری بحال کرنے کا مطالبہ بھارت کے ایک اور جھوٹی کہانی بینقاب بھارتی فوج اور جا میڈیا کا ایل او سی پر اکیس اگست کو دو دہشتگرد پکڑنے کا جھوٹا دعویٰ دی جی آئیس پی آر کے مطابق اکیس سالہ محمد نازم تیس سالہ خلیل احمد گھاس کاٹتے ہوئے غلطی سیل او سی کروس کر گئے ستائیس اگست کو ہارٹ لائن پر اس معاملے پر بات کی گئی بھارتی میڈیا کا جھوٹا پروپیگینڈا دونوں افراد کو کل ادم تنظیموں کے روکن قرار دے رہا ہے بھارت کو ایک بار پھر موکی کھانا پڑی بھارت کا چاند پڑھانے کا خواب چکنا چھوٹ پوری دنیا میں رسوائی چندریان ٹو کا زبین سے رابطہ چاند پر لینڈنگ سے چند منٹ پہلے من قطع ہو گیا نریندر موڈی شادی نیوز بھارتی سپیس ایجنسی کے کوارٹر سے اٹھ کر چلے گئے مشن کی ناکامی پر بھارتی سائنس دان آدیدہ موڈی گلے لگا کر تسلیہ دیتے رہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سواد چونڈری کے بھارتی مشن کی ناکامی پر تنز کہا چاند کی بجائے ممبئی میں اتر گیا کھلونا جو کام آتا نہیں پنگا نہیں لینا چاہیے بھارت مجھے دمکا رہا ہے جیسے میں نئے ناکام بنایا ہو کیا ہم نے کہا تھا نا سو کروڑ لگاؤ ان نالائقوں پر غریب عوام کی نا سو زیاں کرنے پر لوگ سواب کو پوچھنا چاہیے وزیر الویر شیخ رشید احمد کہتے ہیں موڈی سے غلطی ہوئی تو اس کو جانے نہیں دینا موڈی کی حرکت کے بعد ہمارے پاس زنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہم زنگ کی خواہش رکھتے ہیں ناہی سوچ چاہتے ہیں مذاکرات سے معاملہ حل ہو ورنہ خطہ لپیٹ میں آئے گا کشمیریوں نے آزادی یا موقع میں سے ایک راستہ چن لیا ہم ان کے لئے خون کے آخری قطرے اور آخری گولی تک لڑیں گے ساتھ رہے تیرا خواب ہمیشہ پاکستان ساتھ رہے تیرا خواب ہمیشہ پاک فضائیہ کے جانباس پائلٹ راشد بنحاس کے مزارگ پر تقریب ایر وائرس مارشل عباس کھومن نے راشد بنحاس کی قبر پر پھول چڑھائے فاتح خانے کی یعبے فضائیہ پر ایر ہیڈ پورٹرز میں تقریب ایر چیف مارشل مجاہد بن مرخان نے یاد کار شہدہ پر پھولوں کی چادر چرہائی اور فاتح خانے کی پاک فضائیہ نے اپریشن میں دشمن پر واضح فتح حاصل کی ہمارے اسلاف کے قربانیاں متقاضی ہیں ہم اپنے صفوں میں خب الوطنی کے جذبوں کو فروغ دیں کشپیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جد و جہد میں شانہ بے شانہ کھڑے ہیں ایر چیف مارشل مجاہد انور خان کا تقریب سے خطا پاک فضائیہ کے جانباس پائلٹ راشد بنحاس کے مزار پر تقریب ایر وائس مارشل اپاس کھومن نے راشد بنحاس کی قبر پر پھول چڑھائے فاتح خانے کی پھر بہت سا شکرہ نے کہا کہ یوم فضائیہ ہمیں اپنے شاہینوں کی بہادری اور جانباسی یاد لاتا ہے جنہوں نے کئی گناہ بڑے دشمن کو جذبہ ایوانی سے مار بگایا راشد بنحاس اور ایم ایم عالم دنیا میں پاک فضائیہ کی جذب کی علامت ہے قوم نے جس اتحاد اور جذبے سے یوم دفاع کشپیریوں کے ساتھ یہ جہتی کے طور پر منایا وہ بے مثال ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا شہدہ کے اہل خانہ سے ملنے پر قوم کا شکریہ کہا شہدہ ہمارا فخر ہیں شہدہ کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہیں سپا سالار کا یوم دفاع شہدہ کی غیر معمولی کورج پر میڈیا سے بھی سارے تشکر ویڈیو کیس میں بڑی پیش رفت ملزم ناصر جنجوہ خلم یوسف اور گلام جلانی بڑی ایف آئی اے نے اپنی ریپورٹ تینوں ملزمان کو کلیر کرا دیتے ہوئے پیش کر دی جوڈیشر میڈیسٹریٹ نے تینوں ملزمان کے نام مقدمے سے خارج کر دیئے منشات کے سابق صوبائی وزیر قانون رانہ صنعاللہ کی انصداد منشات عدالت میں پیش جج کی ادم موجود کے میں کیس کی سواد بغیر کاروائی ملتوی سلاح الدین کی پورس حراست میں ہلاکت کا معاملہ سینئر شورجد شیخ فیاض الحسن کی سربراہی میں کیس کی جوڈیشر انکوائری کا آغاز رحیم یارخاد کی جوڈیشر میڈیسٹریٹ کی عدالت میں ایم ایس شیخ زید اسپتال پولیس اہلکار اور بینک عملہ پیش بیانات قلم بن وزیراعہ پنجاب سے سلاح الدین کے والد اور عزیزوں نے ملاقات کی وزیراعہ پنجاب کی سلاح الدین کے والد کو انصاب دلانے کی یقین دہا دی پنجاب کی وزیر قانون راجہ بشارت خان نے کہا ہے کہ صوبے میں پولیس گردی کسی صورت قبول نہیں ہے سلاح الدین پر تشدد کی تحقیقات کے لیے جوڈیشر کمیشن قائم کیا ہے پولیس حراست میں شہریوں کے حلاکت سے متعلق قانون سازی کریں گے سلاح الدین کا پوسٹ باٹم دوبارہ کرانے کے لیے تعاون کریں گے وزیراعہ پنجاب جو پریاس پنجاب کہتی ہیں کہ اسی سرکاری اسپیتال کی نجکاری نہیں ہو رہی اسپیتالوں میں پرچی کی کوئی فیس نہیں فری علاج فری ٹیسٹ اور فری عدویات ہوں گی وزیراعہ پنجاب نے کہا اسلاحات کے تحت اسپیتالوں میں ڈاکٹرز کی مانیٹرنگ کی جائے گی موابنے خصوصی فردوس آشکوار نے کہا سماجی اور معاشی شعبوں میں اسلاحات لانا ہماری اولین ترجی ہے ایس این جی پیل کی جانب سے حوام کیلئے اچھی خبر حکومت کا تندوری روٹی کے ریٹ میں اضافہ کا فیصلہ تبدیل تجوان سوئی ناردرن گیس نے کہا ہے کہ سارفین سے یکم جولائے سے پہلے کے نافذ العمل نرخل لیے جائیں گے اوگرا کا نوٹفیکیشن جل جاری ہونے کا امکان سارفین کو بلوں کی درستگی کے لیے ایس ایل این جی پیل ایس ایس جی سی سے رجوع کرنے کی ہدایت پاکستان کرکٹ کے لیزنڈ دنیا کرکٹ کے مایا ناز سپینر عبدالقادر لہورد میں سپردخان نماز جنازہ میں سرفراز احمد ازہر علی بابرازم کامران اکمل توسیف احمد سمیت بڑی تعداد میں کرکٹرز معروف شخصیات رشتہ دار اور مداہوں کی شرکت عبدالقادر سورسف بڑا سکی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے اور پاکستان کا پرچم فلپائن میں بلند اسبان وزید نے دوسری باکسنگ ورلڈ ریار وینکنگ پروفیسنل فائٹ جیت لی سپر لائٹ کیٹگری میں اسبان وزید نے فلپائنی حریف کو نوک آؤٹ کیا اسبان وزید نے کامیابی کو قوم کی دعاوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا موسیقی